میں تعاوت دیتی ہوں مہمان مقرر ڈاکٹر زبیر شاداب صاحب کو جو محسور سے تشریف لائے ہیں آپ سی آئیل میں اسسٹن پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے مقالے کا عنوان ہے استلاحات کی تشکیل مختلف طریقے کار میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں ڈاکٹر زبیر شاداب خام حضرات و خواتین اسلام علیکم مجھے حکم یہ ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ادارے کے بارے میں اور اس ادارے میں اردو پہ ہونے والی تحقیقات اور تنقیدات کے بارے میں آپ سے کچھ حرص کروں سینٹر انسٹیوٹ آف انڈیان لائنگویجز میسور میں واقع ہے اس کے ساتھ علاقائی مراقض ہیں اور یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ان میں سے تین صرف اردو کے لئے مختص ہیں سات میں سے تین ایک سولن ہیماچل پردیش میں جہاں ڈاسا تشریف لے جا چکے ہیں مجھے دویدار صاحب ایک لکھنو میں اور ایک پٹیالہ میں اس کے علاوہ سینٹر انسٹیوٹ آف انڈیان لائنگویجز میں تین میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت ایک لڈی سی آئی ایل دوسرا انٹی ایم اور تیسرا انٹی ایس اور ان تینوں پروجیکٹس میں الحمدللہ اردو کا کام ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ اتمنان بخش ہے سب سے پہلے میں یہ ارز کروں کہ ایل ڈی سی آئی ایل جو ہے یعنی لنگویسٹک ڈیٹا کنسورٹیم آف انڈیان لائنگویجز یہ بائیس زبانوں میں زخیرے الفاظ کو مجتمع کرنے اور ان کے تعملات اور ان کی قوائدی شناخت پہ کام کرتا ہے اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ کیا میاری ہے اور کیا غیر میاری ہے بلکہ ہم نے یہ منتخب کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہمارا ہے اردو کا معاملہ ایک ذرا سا مختلف یوں ہو جاتا ہے جب بار بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہندی اردو کے مقابلے میں زیادہ لچیلی ہوتی گئی کیوں ہوتی گئی کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو نے اپنے ڈائلیکس کو ایڈاپٹ نہیں کیا اپنی بولیوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی یا لوگوں نے جگہ دینے نہیں دی جو اہل زبان کہلاتے ہیں ان کی بات بہت افسوس کے ساتھ اس ڈائس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی میں دکنی اردو کا پورا کا پورا زخیرہ ہندی کے نام سے پیجڈی تھیسس کی صورت میں آوارڈ ہوا ہے یعنی نسرتی ہندی کا شاعر ہے غواسی ہندی کا شاعر ہے مقیمی ہندی کا شاعر ہے یہ طریقہ بظاہر آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ غاصفانہ ہے لیکن لسانیات میں ایڈاپٹیشن ایک پروسیس ہے زبان کو آپ کسی چیز کو اخص کرنے سے روپ نہیں سکتے انٹی لاللس کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ آپ کا ہے جب آپ اپنی چیزوں کو اپنا نہیں ثابت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ملتی جلتی یا جو ہمارا بھائی ہے یا جو ہماری بہن ہے وہ اسے اپنائے گی تو اس پہ ذرا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے لنگویسٹک ڈیٹا کنسورٹیم میں ہم نے یہی کوشش کی کہ خواہ وہ دکنی ہو یا وہ میسوری اردو ہو یا وہ اورنگابادی ہو یا وہ بہاری ہو یا وہ بنگالی ہو یا وہ کسی بھی سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھنے والی اردو ہو یا وہ علاقائی تاثر جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے پیسہ لیا ہے تو ہم نے پیسہ بھی لیا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ پیسہ کے معنی بھی پیسہ کے ہیں اگر آپ بھوپال میں ہیں تو اس نوائیت کے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اتنا زور جب بھی ہماری جتنی تحریکات چلی ہیں آپ دیکھئے اٹھا کے اسٹینڈرائزیشن پہ زور دیا گیا ہے مطروقات ترک کرو ترک کرو ترک کرو ہم نے اپنی چیزیں ترک کی ہیں شروع سے آخر تک میں اسی گلوسری کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی چیزیں ترک کی ہیں کیا آج ہی باتفاق ہے میر پہ تحقیق کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مطروقات کی تعداد مستعمل لفظیات سے زیادہ ہیں آپ سوچئے کتنا کھویا آپ نے اور کیا آپ نے اپنے پاس رکھا تو اس کنسورٹیم میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اٹھارہ لاکھ غیر میاری الفاظ میاری کو تو چھوڑ دیجئے میاری کے لئے تو اہل علم ہیں ہی وہ کام کریں گے غیر میاری الفاظ اٹھارہ لاکھ کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے اور ہم نے سمجھنا رکھا ہے تو بجھنا بھی رکھا ہے اب پسینے چھوٹتے ہیں اس کو کٹیگرائز کرنے میں کیونکہ ہمارے آساتذہ نے زبان کے نام پہ ہمیں صرف اور صرف زبان کی تاریخ پڑھا دی یا زبان کے نام پہ عدب پڑھا دیا ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ صاحب بانڈ مارفیم کیا ہوتا ہے فری مارفیم کس کو کہتے ہیں ورڈ فارمیشن کا پراسس کیا ہے ورائٹیز آف ورڈز کیا ہیں انفلیکشن کیا ہے ڈیریویشن کیا ہے ڈیریویشن تو چلو عربی کو سلام کرتے ہیں کہ کچھ بتا دیتی ہے کہ صاحب ہاں اشتقاق کیا ہے مجھ تک کس کو کہتے ہیں فلانڈیم کا انفلیکشنل میں تو ہم سمجھ نہیں پاتے اور کس طرح سے گرامیٹیکل آئیڈنٹیٹی چینج ہوتی ہے اور اسی طریقے سے زخیر الفاظ بڑھتے ہیں بھئی ادب ہے ایک ایک پارٹیکل آپ نے جوڑ دیا ای ادب ہی ہو گیا اسطلاح سازی میں جب تک اس کا علم نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہوں گے لٹریچر ہے ادب کا آلٹرنیٹیو کیا دیں گے فہین صاحب لٹریچر اب لٹریچر پہ جب آپ جائیں گے تو لٹریچر تو فمپلیٹ بھی ہے ہم نے کیا دیا آلٹرنیٹیو ہمارے پاس ہے ادب اب یہ بتائیے فمپلیٹ ادب ہے ہمارے ہاں اس کے لئے آپ کو مواد کرنا پڑے گا وہاں آدب سے بات نہیں بنے گی تو آلٹرنیٹیو کی ڈیفکلٹی بھی ہے پھر ڈیسپلین کی ڈیفکلٹی بھی ہے پردہ ہے دعصہ تشریف فرما ہے یہاں پہ صحافت سے تیس چالیس سال کا رشتہ ہے اب پردہ سیمی اب وہاں پہ پردہ کے معنی کیا ہوئے ہے استعمال کیا ہوا اس کا اور ایک باپردہ خاتون وہاں پہ پردہ کے معنی کیا ہوئے انٹر ڈیسپلینری فکسیشن پردہ فرمانا تو اور مشکل ہو گیا صاحب تو اس نوائیت کا کام ہم کر رہے ہیں الڈی سی آئی ایل میں اور اس کے لئے ہم نے ہندوستان بھر کے اخبارات کو زراقز کر آیا اور جتنی کتابیں مارکٹ میں ایبلیویل ہیں یا لائبریریز میں ہیں ان کی فوٹو کاپی ہم نے بنوائی فلمیں بنوائی اور اب ہم کلیسیفیکیشن پر کام کر رہے ہیں ہم نے ڈیٹا انپوٹ کر دیا ہے کلیسیفیکیشن پر کام کر رہے ہیں فہیم صاحب کا شکوہ بالکل بجا ہے لیکن دقت یہ ہے کہ تحقیق میں تین نوائیت کے کام ہوتے ہیں ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے ایک میٹ ٹرم ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے اگر آپ ہلدی کام کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم میں جانا پڑے گا آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری بنا دینے سے اردو کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ پاس پرائمری سکولز ہی نہیں ہیں کیا کریں گے پہلا مسئلہ یہاں آتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو انیورسٹری بنانے کی اجازت دے دی گئی فنڈنگ دے دی گئی پیسے دے دیئے گئے آپ پاس پرڈکٹ کہاں ہے پرائمری سکولز کتنے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے والے الیجیبیل نہیں ہیں تو اگر مدرسے والے الیجیبیل نہیں ہیں بھائی تو کون آئے گا آپ کے پاس اور وہ بھی تماشے کی بات یہ ہے کہ عربی میں مدرسے والے الیجیبیل نہیں ہیں which kind of policy going here I am unable to understand with excuse پہلی بات دوسری بات کہ education سے جڑی سب سے important چیز جو ہے productivity اور utility دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بازار آپ نے نہیں بنایا تو اردو سے ام بیئے کرنے کے بعد وہ کیا بیچے گا تبیہ کالیج کی دوایں اردو میڈیم سے ام بیئے کرنے کے بعد آپ کا پرڈکٹ کیا بیچے گا if they haven't a solid background of English or in all other languages of universe specifically you can't survive in the market without English جی میں وہیں آ رہا ہوں آپ دیکھتے رہیے سنتے رہیے بلکہ اس کے لئے ہم نے کیا کیا National Translation Mission یہ جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو فیصلے لے لیا جاتے ہیں ان سے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں تو اب اس طرح کے مسائل جب سامنے آئے کہ صاحب ہندی ایورسٹری کھل گئی سلے بس ہم نے بنا دیا مل کے ٹیکسٹ بک ہم نے نہیں دیکھا ہمیں پر ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو ہم تو پہلے چھت بناتے ہیں اس کے بعد نیو کھوتے ہیں اس کے بعد بنیاد ڈالتے ہیں اس کے بعد دیوار کھڑی کرتے ہیں یہ ہے ہمارا روئیہ یہاں بھی وہی ہوا ہے یہاں بھی وہی ہوا ہے یونیورسٹی کی بنیاد کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف ٹیرمینالوجی انسٹیٹیوٹ آف ٹیرمینالوجی آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا اور تمام علوم کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا بھی میں ڈیٹا دوں گا آپ کو تب جا کر کے جب آپ کم سے کم چار پانچ سال کے اندر اس پوزیشن میں آ جاتے کہ آپ فیزکس کو اردو میں پڑھا سکتے تھے کیمیسٹری کو اردو میں پڑھا سکتے تھے اردو میں کرا سکتے تھے اس کے بعد ان شبیجات کو کھولنے کی ضرورت تھی چھت پہلے ہم نے ڈال دی ہے اور بنیاد مادوم ہے 22 لائنگویجز میں انگلیش ورسز 22 لائنگویجز سر ہم نے نیشنل ٹرانسلیشن مشن کا کام کیا 22 انٹو بائیس 22 انٹو 22 یعنی اگر تیلگو کا کوئی لٹریچر ہے شکریہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی تھی میں سمجھا کہ آزاد ہندوستان میں ہوں کیونکہ جتنی آزادی آپ کو محصر ہے وہ تنہی ملہ کی محصر ہے جی بالکل دس منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 22 زبانوں کے اور knowledge translation سب سے پہلے ہم نے knowledge translation کو رکھا literary translation کو ہم نے second segment میں رکھا ابھی ہم physics chemistry biology botany zoology geography ان سب سبجیکٹس کو ہم translate کر رہے ہیں انگریزی سے 22 زبانوں میں پہلی بات یہ ہے عدب کو ہم نے 22 انٹو 22 رکھا ہوا ہے کہ اگر ملیالم کا کوئی ناویل ہے تو وہ کنڑ میں بھی موجود ہوگا تیلگو میں بھی ہوگا تمیل میں بھی ہوگا ہندی میں بھی ہوگا اردو میں بھی ہوگا اڑیا میں بھی ہوگا بنگالی میں بھی ہوگا آسامی میں بھی ہوگا باعث کے باعث نیشنل translation mission کا کام یہ ہے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے بڑی ہمارے پاس جو دقت آئی وہ یہ آئی کہ استلاحات ہمارے پاس نہیں ہیں اور صرف اردو کا ہی مسئلہ نہیں ہے تمام زبانوں کا مسئلہ ہے تو شروع میں ہم نے knowledge terminology knowledge terminology پہ کام کرنا شروع کیا اور اس میں سب سے زیادے غریب اردو والے ہیں ہمارے پاس resources نہیں ہمارے پاس experts نہیں ہیں ہم جب تلاش کرتے ہیں تو ہمارے چند بزرگ ملتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ورنہ پچاس سال سے نیچے کی عمر میں کوئی فیزکس پڑھانے والا associate professor associate professor professor physics کو اردو میں نہیں بتا سکتا ہوں retired professor بتا سکتا ہے بس یہ ہماری صورتحال ہے تیسرا جو اہم project ہے وہ ہے national testing service جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے علم کے میدان میں اس کو assess کرنا measure کرنا test کرنا evaluate کرنا اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کر دینا اردو کی صورتحال یہ ہے کہ بعض کتابوں مادود چند کتابوں کے علاوہ کوئی text book text book کے parameter پہ نہیں اتر رہی ہے language as a medium of instruction زبان بزریہ تعلیم جب آپ کہتے ہیں تو اسی زبان کے ذریعے آپ قواعد بھی پڑھاتے ہیں عدب بھی پڑھاتے ہیں جغرفی بھی پڑھاتے ہیں تہذیب بھی پڑھاتے ہیں تاریخ بھی پڑھاتے ہیں سماجیات بھی پڑھاتے ہیں انسانیت بھی پڑھاتے ہیں قومی اکجہتی بھی پڑھاتے ہیں یہ رویہ اردو text book میں بہت بڑی حد تک مادود ہے کیرل میں ابھی چار سال پہلے جو ایک text book series انہوں نے تیار کی ہے کیرل والوں نے ان کے ہاں صاحب ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ سلام کرنا ہے آندھرا کو اور مہاراشترا کو کہ یہ دو states ابھی بھی بہت بہت صحیح مقام پہ ہیں یو پی کا تو حال ہی چھوڑ دیجئے بہت برا ہے یا شمالی ہندہ national testing service یہ کام کرتا ہے اب اس کام کو کرنے میں جتنی disciplines ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب جیسے item ہے صاحب item ایک term ہے item is nothing اور کچھ نہیں ہے item ان dimensions کو جہاں پہ آپ نے سوال نہیں کیا item کو انگریزی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ item گرڈ ہوتی ہے item song ہوتا ہے اس سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے یہاں education میں جو item ہے وہ ایک الگ چیز ہے بہرحال تو یہ کام یہ ان دشواریوں سے ہم گزرتے ہیں اب demand یہ ہوتی ہے کہ آسانی ہو ایک بات میں ارز کروں کہ لفظ میں اور استلاح میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ لفظ عام انسان کے لیے ہوتے ہیں الفاظ اور استلاح خاص لوگوں کے لیے اور جب discipline میں آپ جائیں گے عدبی استلاحات تو آپ ٹھیک ہے بہت رواہ کر لیں گے آسان کر لیں گے لیکن جب کسی مخصوص سبجیک میں جائیں گے آپ تو آپ کو ان مشکلات سے دو چار ہونا پڑے گا ان سے آپ بچ نہیں پائیں گے اس کے لیے عالمی سطح پہ جو کوششیں کی گئی ہیں ان کو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں شروعات اردو والے سے مسعود حسین خان استلاح وہ لفظ مخصوص ہے جس کے ذریعے معنی اور مفہوم کا تعیون کر دیا جاتا ہے معنی اور مفہوم کا تعیون کر دیا جاتا ہے یہاں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں یوں سمجھئے کہ یہاں مطلب کی سونے کی کیلیں گاڑی جاتی ہیں اس کے برعکس تخلیقی زبان جذباتی اور تخیلی ہوتی ہے جو لفظ کے معنی کا تعیون نہیں کرتی بلکہ اسے پھیلاتی ہے لفظ اور استلاح میں ایک جو تمیز ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ استلاح کے بنیاد گزاروں میں ووسٹر ایک بہت مشہور تھنکر ہوا ہے اس نے استلاح کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ علم استلاحات میں تصور کو قلیدی حیثیت حاصل ہونی چاہیے نا کے معنی کو کنسپ پریارٹی شوڈ بھی گوز وید کنسپٹ کنسپٹ کیا ہے اس کو آپ لفظ کے حجم میں لے آئیے اگر تصور کی ترسیل ہو جاتی ہے اس کے آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو زبان کے میاری اور غیر میاری ہونے کا کوئی مطلب نہیں یہ آسانی کی بات کہی جا رہی ہے تصور یعنی کنسپٹ کو استلاح کا جز اور کل دونوں قرار دیا جانا چاہیے جز بھی اور کل بھی تین سکول آف تھارٹس ہیں ٹارمینالوجی میں جنہوں نے بہت زیادے کام کیا ہے آسٹین، سوویٹ اور چیک ان تینوں کے ہاں جو مشترکہ نکات ملتے ہیں جن پہ ان تینوں سکول آف تھارٹس کا اتفاق ہے وہ یہ کہ استلاح بین موضوعاتی ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد موضوع کی حیثیت بھی رکھتی ہے پہلی بات یہ مثال فوراں دے دوں وائرس وائرس کمپیوٹر کی اجاد سے پہلے میڈیسین کا ٹرم ہوا کرتا تھا وہاں سے یہ ٹرانسفارمیشنل لیگویسٹکس کے تحت یعنی جو تقلیب کاری ہوتی ہے کہ ایک ڈسپلین سے کچھ مقصود لوگ جانتے ہیں صرف ڈاکٹرز جانتے ہیں ایک لیمن کمپیوٹر کی وجہ سے جانتا ہے تو استلاح سے سمجھنے کی ضرورت ہے علم کی تنظیم کاری کرنے کی اگر قوت ہے تو استلاح ہے ورنہ لفظ ہے چاہے کوئی کہے غلط لفظ ہے نقد ہونا چاہیے نقاد ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے تنقید تنقید کہنے سے آپ کا پورا افیکٹیو ڈومین آ گیا لسانی نقطہ نظر کے مطابق یہ لغت یا ذخیرہ الفاظ کے علاوہ مخصوص علوم و فنون کی علامتیں ہیں یہاں بھی سپیسفیکیشن مخصوص علوم و فنون کی علامتیں ہیں استلاح سازی کے متعلق غالب رجعان یہی ہے کہ اس میں تصورات کی فطرت یعنی نیچر آف کنسپٹس سیاقی ارتباط کنسپسول ریلیشن اور استلاح اور تصورات کے مابین منطقی ربط یا تعلق کا قائم ہونا لازمی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ استلاح نہیں ہے لفظ ہے مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استلاح ترسیل کا آلہ تو ہوتی ہی ہے علاوہ آزیں ایک مکمل تصور کی علامت بھی ہوتی ہے چار ڈسسپلین کے لوگوں نے مل کر کے استلاح سازی کو ایک ڈسسپلین بنایا ان میں لنگویسٹ فلسفرز ٹیکنیشنز اور سوشیو لنگویسٹ ماہرین لسانیات اسے لفظیات کا حصہ تو مانتے ہیں لیکن مخصوص علم کے لئے ماہرین موضوعات سبجیکٹ سپیسفک ایکسپرٹ اگر کوئی ہے وہ اس کو تصور کی تنظیم کار کی حیثیت دیتا ہے جو سوشیو لنگویسٹ ہے وہ کفایت لفظی اظہار اور معقولیت کا تذیعہ کرنے والا آلہ قرار دیتا ہے تین پوائنٹس کفایت لفظی جو حالی نے بھی ہمارے ہیں استعمال کے ابھی ڈسا فرما رہے تھے اظہار اور معقولیت یعنی ایکسپریشن ہو اور سوٹیبلیٹی ہو یہ تین چیزیں اب یہ سب کام ہو کیسے دو تنظیمیں ہیں بیٹش اسٹینڈرائزیشن انسٹیٹیوشن بی ایس آئی اور انٹرنیشنل آگنائزیشن فار اسٹینڈرائزیشن آئی ایس آئی جیسا کہ خالصہ ہم نے جو تجویز رکھی کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے ان کے ہاں تنظیم کی صورتحال دیکھئے ایک سو بیس ممالک سے ایک سو بیس نمائن دے اس کے علاوہ ایئر کرافٹ اور سپیس سائنسز سے ٹوینٹی پیپر اور پلب سائنسز سے سیکس نیکلیئر سائنسز سے ایٹی فائی پینٹ اور وارنش سے تھارٹی فائی پینٹ اور وارنش سے یہاں اردو والا نہیں ملتا مایکرو بیم سے دو سو دو چھوٹے چھوٹے جو معاملات چھوٹی چھوٹی جو ڈسپلنس ہوتی ہیں ان سے وارٹر کوالٹی سے ایک سو سائنٹالیس اور سائنٹیس پرنسپلز اور کوارڈینیشنز کے ماہرین انہوں نے استلاح سازی کی سیریز کو تب چیک کیا جب مختلف ماہرین نے گلوسری تیار کر کے دے دی تھی اس کے بعد ان کا اس ٹینڈر کیا ہوگا بہرحال ہمارے ہاں جو زخیرہ موجود ہے اس پہ ہم کیسے ٹرم بنا سکتے ہیں فارمیشن کا جو پروسس ہے ایک تو اشتقاقی ہم اردو ایورسٹی قومی لکھنے میں کیا قواد تھی نام کس نے تیار کیا نیشنل نالیج کمیشن گورنٹ آف انڈیا نے نیشنل نالیج کمیشن کو اگر ایک عام ہندی والا یہ لکھ کے بھیج سکتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی انتر راشتی وش و ودیالہ ہونا چاہیے اور وہ ہوا تو اردو والوں نے کیوں نہیں لکھ کے بھیجا نیشنل ہندی نام پاس ہوا تھا نیشنل اٹھا گے دیکھیا نیشنل ہندی مہاتمہ گاندھی نیشنل ہندی یونیورسٹی مولانا نیشنل نیشنل اردو یونیورسٹی انہوں نے اپنا چینج کر آیا آپ نے کیوں نہیں کر آیا بہرحال تصریفی انفلیکشنل سب سے زیادہ اہم ہے انفلیکشنل پی اور نئے نئے الفاظ بنتے جائیں جنہیں ہم پابند سوتیا کہتے ہیں بانڈ مافیمز کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ اب کمپاؤنڈنگ کی کتنی ورائیٹیز ہیں کمپلیٹ کمپاؤنڈنگ پارشیل کمپاؤنڈنگ ایکو کمپاؤنڈنگ اس کے بعد آجائے پریفکسیشن سفکشیسن انفکشیسن تو یہ جو پورے کے پورے طریقے کار ہیں ان کو اپنا کر کے اور یہ یہ غلط فہمی تو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ کسی پارٹیکلز کا یعنی کسی حرف ربط کا اگر استعمال آپ کرتے ہیں استلاح میں تو وہ استلاح نہیں رہی سنٹرل انسٹیوٹ آف انڈیان لائنگوژیز آف کیا ہے پارٹیکل ہے گورنمنٹ آف انڈیا آف کیا ہے پارٹیکل ہے ریزر بینک آف انڈیا آف کیا ہے پارٹیکل ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اب ایک چیز پہ میں سب سے زیادہ توجہ بس دو منٹ سر آپ کی اجازت بس دو منٹ اس پہ خاص تو اسے طالب علم اور ہمارے ہیڈ خالی صاحب لنگویسٹکس میں ایک چیز ہوتی ہے بلینڈ لفظ کے جز کو لے کر کے دوسرے لفظ کے جز سے ملاتے ہیں اور اس سے ایک تیسرا لفظ بلکہ ایک تیسری استلاح بنتی ہے دوسری مثال سائیبر اسپیس ابھی آپ بات کر رہے تھے سائیبر اسپیس بیک کلپنگ ہے صرف سائیبر نیٹکس سائیبر لے لیا اور سپیس لے لیا سائیبر سپیس بنایا سائیبر سائیبر نیٹکس اور آگ نیزم آگ لے لیا سائیبر سائیبر پلس اور سائیبر اسی طرح سے انفارمیشن پلس انٹرٹینمنٹ انفورٹمنٹ یہ طریقہ اگر ہم جی بیک پلس بیک کی مثال دی بیک پلس فرنٹ کی مثال دی بیک صرف بیک کی مثال دی بیک فرنٹ پلس بیک پلس بیک پلس بیک کی مثال دیکھئے کاسار یا ایسار بہت مشہور بینک کا نام ہے ایسار یہ اس کی مثال اس طرح سے ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی طریقے کار پر سر نے بات کی ہے کہ اس کا شارٹ فارم کلپڈ ٹرمز ایبریویشنز انیشیلز اور ایکرونیمز ایکرونیمز بھی ہم بنا کر بہت ساری چیزیں جی فور آج دیکھئے اتنا بڑا ٹرم ہوا کرتا تھا ٹھیک بیس سال پہلے اتنا بڑا ٹرم ہوا کرتا تھا آج صرف جی فور ہم کہہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ترسیل کا معاملہ جو ہے ذرا سا بعد میں آتا ہے سامنے پہلے تو آپ اس کو آشنا بنائیے اور پھر مجھے تو چونسٹھ پوائنٹ فائی پرسنٹ ملے تھے پینسٹھ پوائنٹ نہیں پینسٹھ پرسنٹ سے چونسٹھ پوائنٹ فائی اور اگر مجھ سے بھی کمزور ہے تو پچاس فیصد مان لیجئے تب بھی گوڈ سیکنڈ ڈیوزن اس میں گوڈ آ جاتا ہے یہ مان کر کے چلیے آپ یہ مت مان کے چلیے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ جو کچھ آپ بنا رہے ہیں وہ بالکل مستعمل ہی ہو جائے گا یہ تو بالکل آپ دماغ سے نکال دیجئے بات اور یہ بھی مان کے چلیے بلکل ہندی ٹرم کی ہاتھ سپدر نہیں ہوگا ہوگا اردو میں بھی ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں تو انہی سب اچھی بری باتوں کے ساتھ بس میں اس جملے کے ساتھ آپ تمامی حضرت و خواتین سے اجازت دیتا ہوں آپ کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے باداش دیا کہ اسطلاح بناتے وقت جب آپ کسی مخصوص ڈیسیپلین میں جائیں گے تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ایک مہینے پہلے دس لوگوں نے یہیں سر جوڑ کر کے پانچ دن تک مغز ماری کی اور صرف اور صرف سنتاون ٹرمز فائنل ہوئے پانچ دن تقریبا تقریبا دس ایکسپورٹس استادل اساتزہ اور ہمارے ستالیب علم سب نے سر ٹکرائے سنتاون ٹرمز فائنل ہوئے لیکن الحمدللہ جو ان ٹرمز کی توضیح ہے ایک بات اور میں بھول گیا کہ توضیح ضرور آنی چاہیے آپ استلاح بنا دیتے ہیں اس کی توضیح نہیں دیں گے کنسپٹ نہیں دیں گے اس تصور کو نہیں دیں گے بات بنے گی نہیں اس لئے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے مشکلیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی اور ان سے جی بالکل آپ بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں انگریزی کو اردوانہ بھی تو آتا ہے آپ کو سر تشریف لے آئیے اور مجھے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے مازد چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت میرے حصے میں آ گیا آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں کہ حوصلہ کر کموں بیشی تہہ دریہ کی نہ سوچ مسئلہ ڈوبنے کا ہے اُبھار آنے کا نہیں موسیقا موسیقا موسیقا